نحمده و نسلی على رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری و احل العقدتا من لسانی يفقه قولی و جعلی وزیر من اہلی اللہمہ الہمنا رشدا وعزنا من شرور انفسنا اللہمہ رنالحق حقا ورزقنا تباعا اللہمہ رنالباطل باطلا ورزقنا جتنابا آمین سم آمین آئیں اپنی اس بابرکت محفل کا آغاز اپنے رب کی حمد و سنہ کے ساتھ کریں میرے ساتھ مل کر تسبیح کریں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر درود بھی پڑھیں کیونکہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ جس محفل میں اللہ کا ذکر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجا جائے گا وہ محفلیں بائیسے حسرت ہوں گی اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک لا محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید میرے پاک پروردکار میرے رحمان رب کا شکر مجھ پر اور آپ پر لازم اس رب کا شکر کریں کہ اس نے اپنی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت کی تکمیل مجھ پر اور آپ پر اسلام کے انام کی شکل میں کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دیا اس امت کا فرد جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں خود خیر عمتن کہہ کر پکارا امتوں وسطن کہہ کر پکارا اس امت کا فرد بنا دیا اس نے مجھ کو اور آپ کو جس کو میدانِ حشر میں شافی محشر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش نصیب ہوگی اس امت کا فرد بنا دیا جس کو مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے حوض قوسر کا پانی نصیب ہوگا جس نے ایک بار پی لیا اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی اور جو محروم رہ گیا اس کی پیاس کبھی نہیں پجھے گی اللہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا حق دار اور آپ کے دست مبارک سے حوض قوسر کا پانی پینے والا خوش نصیب بنا دینا اس رب کا حسان اس کا انام اس کا شکر کریں کہ اس نے ہمیں اس امت کا فرد بنا دیا کہ جس کیلئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے امید ہے کہ دو تہائی جنتی میری امت ہی میں سے ہوں گے اللہ ہم جعلنا منہم اللہ ہمیں انہی خوش نصیبوں میں سے بنا دینا آئیں مل کر اپنے رب کا شکر ادا کریں اس کے فضل اس کے انام کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں زندگی کی مخلط دے دی ایسی مخلط دے دی ہے کہ ایک بار پھر ہم سب کو یہ مخلط مل رہی ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ پا کر ہم اپنے پچھلے گناہوں کی بکشش اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں اللہ کی رحمتوں بکششوں جہنم سے نجات کا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے اگر آپ اپنے اردگرد نگاہ دوڑائیں تو آپ ہلکے سے جائزے سے جائزے سے اس بات کو محسوس کر سکیں گی کہ شاید ہمارے کچھ ساتھی ہمارے کچھ پیارے ہمارے کچھ عزیز و حقارب پچھلے سال رمضان میں ہمارے ساتھ تھے لیکن اس طفعہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے کہ اللہ کا حسان ہے کہ ہم پر ایک بار پھر وہ مہینہ آنے والا ہے اس مہینے کی آمد ہے جس کو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر عظیم شہر مبارکت کہہ کر پکارا وہ مہینہ آنے والا ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم سے قرآن کو لوحے محفوظ میں اتارا گیا وہ مہینہ آنے والا ہے جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے تحفے سے نوازا گیا امت کو قرآن کا حدیعہ دیا گیا وہ مہینہ آنے والا ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے مدینہ کے مسلمانوں کو یوم البدر یوم الفرقان جیسی کامیابی اور پھر آٹھ ہجری میں فتح مکہ جیسی زبردست فتح سے ہم کنار کیا اور ہم پاکستانیوں کو اسی مہینے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے پاکستان کی نعمت سے بھی نوازا وہ شہرن عظیم وہ شہرن مبارکتن کہ جس مبارک مہینے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ بن گئے مکہ کے اسوادق الامین مجتبہ ہو گئے مکہ کی بستی ام ملک قرآن بن گئی مکہ کے عرب کے بدو اجڑ انپڑ گوار بدو خیرن امتن بن گئے یہ وہ مہینہ ہے جس کو چھو جاتا ہے اس کو کندن بنا دیتا ہے یہ مہینہ یہ مہینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور اسلام جیسے خوبصورت دین کی نعمتوں کے شکر گزاری کا مہینہ ہے یہ مہینہ سبغت اللہ اللہ کا رنگ چڑھانے والا مہینہ ہے یہ مہینہ اپنے سینوں کو اپنے گھروں کو گھروں کی آنگنوں کو اپنے اپنی بستی کے گلی کوچوں اور چوراہوں کو قرآن کے نور سے منور اور معتر کرنے کا مہینہ ہے یہ مہینہ وہ مہینہ جس میں ایک رات ہزار راتوں سے بہتر جس کا ہر روز روز سعید وہ دن جب لوگ بھاگ بھاگ کے محنتیں مشقتیں کر کے رب کو راضی کریں گے اور راتوں کو اللہ کے بندے اللہ کے غزور قیام کر کے روٹھے وے رب کو منانے کی صحیح کریں گے رمضان کا وہ عظیم مہینہ انشاءاللہ اس میں رحمتوں کی برکتوں کی بخششوں کی ایک عام بارش ہوگی اور آپ کو پتہ نا کہ جب بارانی رحمت برستہ ہے تو ندی نالے اپنے اپنے ذرف کے مطابق پانی لے کر نکلتے ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں بھی جب اللہ کی رحمت اللہ کی برکتیں اللہ کی انعامات اس کی بخششیں برستی ہیں تو سب لوگ اللہ کے مسلم مومن بندے اپنے اپنے ذرف اپنی اپنی خواہش اپنی اپنی صحیح اور کوشش کے مطابق اپنی اپنی جھولیاں بھر کے لے جائیں گے ڈول کے ڈول سمیٹیں گے لوگ جھولیاں بھر کے لے جائیں گے کہیں ہماری جھولی خالی نہ رہ جائیں کہیں ہماری جھولی خالی نہ رہ جائیں میری بہنوں میری بیٹیوں رمضان المبارک اس رحمتوں والے مہینے میں مجھے اور آپ کو کیا ملے گا میں اور آپ کیا سمیٹیں گے اس کا سارے کا سارا دارومدار اور اس کا تعلق محض اس بات پر ہے کہ ہمیں اس مہینے کی برکات اور فیوز اور فضائل کا مکمل احساس ہوں ہمیں جتنا اس مہینے کے فیوز اور فضائل کا احساس ہوگا اتنی ہی تشنگی اور اتنی ہی کوشش اور خواہش کے ساتھ ہم ان کو سمیٹنے کی کوشش اور صحیح کریں گے رمضان المبارک کے فضائل کو اجاگر کرنے کے لئے اور ہائلائٹ کرنے کے لئے کچھ حدیث ذہن رشین رکھئے گا آپ صلی اللہ علیہ نے رمضان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے حدیث مبارکہ میں فرمایا لوگوں مخاطب میں اور آپ ہیں لوگوں تمہارے پاس ایک بابرکت مہینہ آنے والا ہے اللہ تعالی اس میں لوگوں کو اپنی رحمتوں سے ڈھاپ لیتے ہیں لوگوں کے گناہ ماف کرتے ہیں بندوں کی دعائیں قبول کرتے ہیں اور تمہارا ذوق و شوق دیکھتے ہیں اللہ کیا کرتا ہے دھورہ لیجئے اپنی رحمتوں سے ڈھاپ تا ہے لوگوں کے گناہ ماف کرتا ہے لوگوں کی دعائیں قبول کرتا اور اپنے بندوں کا تمہاری وجہ سے فرشتوں میں تم پر فخر کرتے ہیں تم بھی اپنی طرف سے اپنے رب کو بھلائی ہی دکھاؤ تم بھی اپنی طرف سے اپنے رب کو بھلائی ہی دکھاؤ نہایت بدبخت ہے وہ شخص جو اس کی رحمتوں سے محروم رہ گیا اللہ ہمیں ان بدبخت میں نہ بنائے ایسا رحمتوں والا ایسا بکششوں والا ایسا جہنم سے نجات اور جنت میں داخلے والا مہینہ کہ حدیث مبارکہ کی الفاظ ہاتھ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے آتے کہ رمضان مبارکہ کی پہلی ہی رات کو رمضان مبارکہ کی پہلی ہی رات کو سارے شیعتین اور سرکش جنات جکڑ دیے جاتے بابند سلاسل کر دیے جاتے جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے کوئی دروازہ کھلا نہیں رہ جاتا اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے کوئی دروازہ بند نہیں رہ جاتا اور پھر ایک منادی اعلان کرنے والا ناؤنسمنٹ کرنے والا ندال لگانے والا ایک منادی اعلان کرتا ہے اے نیکی کرنے والے جلدی کر آکے بڑھ اور اے برائی کرنے والے رک جا اللہ سبحانہ تعالی ہم اس ندا لگانے والے کی پکار تو نہیں سنیں گے لیکن حدیث مبارکہ کے توسط سے ہم تک پہنچا دی گئی اللہ اللہ ہمیں دوڑ دوڑ کے بھاگ کے میند مشکت کر کے فست بکل خیرات بننے والا خوش نصیب بنا دینا اور اللہ ہمیں ہر شرخ ہر بدی ہر حرام سے رکنے والا خوش نصیب بنا دینا ابن ماجہ میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ ان کی روایت سے حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہر افطار کے وقت ہر روزے کی افطار ہوگی نا ہر افطار کے وقت لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں تو لہذا آگے چلنے سے پہلے ایک اپنی روٹین یہی پر ہی جو ہے وہ ڈیٹرمن کر لیجئے کہ ہر افطار کے وقت افطار کی تیاری کر کے فارغ ہو کے تھوڑا سا وقت اکس کلوسیو اپنے لئے نکال لیجئے گا خود بھی اور اپنے اہل اخانہ کو بھی اس اللہ نے جہنم سے نجات کا پروانہ اس وقت دینا ہے مانگ لیجئے وہ مانگنے والوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹ آتا انشاءاللہ بخشش کا پروانہ جہنم سے نجات کا پروانہ دے کر لوٹ آئے گا مجھے اور آپ کو اب پھر قرآن دعا خود دی پڑھئے رونچی آواز سے پڑھئے کہ اہل خانہ بھی آپ کے ساتھ شامل ہو خود بچ 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 اسی طرح ایک حدیث کے الفاظ ہے کہ جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام باب ریان ہے اس میں سے قیامت تک قیامت کے دن صرف اور صرف روزدار ہی گزریں گے اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے اور یہ یاد رکھے گا صرف جنت کے دروازے کھولیں اور جہنم کے بند کر کے یہ نہیں آئے ہمیں حدیث مبارکہ سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ رمضان المبارک میں جنت کو اپنے ہاتھوں سے مزین کرتے اور اس کو سجانے اور مزین کرنے کے بعد اسے مخاطب ہو کر اللہ جنت سے مخاطب ہو کر فرماتے کہ میرے بندے نیکیا کر کے اور گناہوں سے بجھ کے تیرے پاس آئیں گے تو انہیں قبول کر لینا تو بس تصور کریں رمضان کے دنوں اور ان راتوں کا انشاءاللہ روزے کی حالت ہوگی بے آراب ہمارے اہل خانہ روزے کی حالت میں ہوں گے ہم دوڑ دوڑ کے لپک لپک کے چھوٹی بڑی آسان مشکل جو نیکی ملے کے اس کو فست تب خیرات کر کر انشاءاللہ اپنا رہے ہوں گے اللہ ہمیں بہترین توفیق اطاف فرمائے حالات واقعات معاملات معاون سب کچھ بہترین اطاف فرمائے دنوں میں ہم فست بکل خیرات کر رہے ہوں گے راتوں کو انشاءاللہ اللہ کے حضور قیام کر رہے ہوگے اور ادھر میرے اور آپ کے لئے جنت سجائی جا رہی ہوگی آج کی نشست میں ہم رمضان کے حوالے سے اقلائے عمل بھی تیار کریں گے لیکن پچھلے سالوں کی طرح میں آپ کو رمضان کا ٹائم ٹیبل نہیں دوں گی وہ سارا ہینڈ آؤٹ میں ایک چھوٹے سے فلائی آور میں آپ تک پیمفلیٹ کی شکل میں پہنچ بھی جائے گا اور وہاں پہ پہ پورے کی پوائنٹس آپ کے رمضان مدینہ کی پستی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ صلی اللہ اکرام جنت کے قریدار جنت کے قریص یہ رمضان کیسے گزارتے تھے مدینہ میں کیا محول ہوتا تھا صبح و شام کیسے گزرتے تھے کہ قرآن اور حدیث اور سنت رسول صلی اللہ علیہ سلم کی روشنی میں رمضان کیسے گزارنا ہے اور کیسے گزارا گیا روزوں کی فرضیت کب اور کیسے آپ سب جانتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ مکی دور میں ایام بیز تیرہ چودہ پندرہ ہر مہینے کے تیرہ چودہ پندرہ کی تاریخ کے روزے رکھتے تھے ہجرت کے بعد روزوں کا حکم جو ہے وہ نازل کیا گیا سورہ بکرہ میں پہلے ابتدائی حکم پہلے ابتدائی حکم اور پھر حتمی حکم یا ایوہ اللزین آمدوں قطب علیکم السیام قما قطب علی اللزین من قبل لعل لکم تتکون ایام معدودات فمن کانا من کم مریض حول سفر فعدت من ایام نوحر علی اللزین یطیقون فدیت تعام مسکین فمن فمن تتو خیر فہو خیر اللہ وان تسوم خیر اللہ من کنتم تعالمون پہلے آپشن دے دی گئی کیونکہ یہ لوگ بقاعدہ پورا مہینہ روزہ رکھنے کے عادی نہیں تھے نا تو اک دھم سے ان کے اوپر تابر توڑ تیس دنوں کے روزے پہلا سال آپشن تھی رکھنا چاہتے ہو تو رکھ لو لیکن اگر چھوڑنا چاہتے ہو تو چھوڑ دو اس کی alternative فدیہ دے دو ایسے اگر تم فدیہ بھی دے دو روزہ بھی رکھ لو تو بہتر ہے اگر تم روزہ ہی رکھ لوں تو وہ بہتر آپشن ہے اللہ کو جو چیز بہتر لگتی تھی اس کا ایک فیلر دے دیا گا اور ظاہر ہے جو رب کو رازی کرنے والے تھے اور رب کی محبت کے طلب گار تھے انہوں نے روزہ رکھ لی لیکن ابھی ہر ایک کے لیے اپشن تھی روزہ رکھ لو یا فدیہ دے دو روزہ ہی رکھ لو تو بہتر ہے یہ فرسٹ حکم تھا لیکن پھر دو ہجری میں حتم حکم علانگ شہر رمضان اللہ زی لف قرآن خدا لن ناز بینات من الحدا وال فرقان فمن شاہد من کم الشہر فل ی سم پس چاہئے کہ وروزہ رکھ اپنو دو چوائس حتم حکم آگیا کہ اب جو شخص رمضان کے مہینے کو پائے گا اسے روزہ رکھ رکھ روزہ کی فرضیت کا حکم اور اس سے پہلی آیت اب ڈیلیٹ ہو گئے آگے چال کے ہم اس کو ڈسکاس کرتے ہیں کہ کہاں کہاں کیا کیا آپشنز کیسے چھوڑی گئے روزہ کا حکم رمضان کے روزہ کی فرضیت کس پر ہے ہر آقل بالغ مسلمان مرد اور عورت پر روزہ فرض ہے آقل جس کی ذہنی حالت درست ہے کوئی شخص غیر آقل ہے مجنوع ہے اس پر روزہ کی فرضیت نہیں ہے اکانٹیبلیٹی نہیں ہے وہ کری نہیں سکتا پورا بالغ دوسری شرط ہے عرف عام میں آپ نے شاید سنا ہوگا اور اس کی کوئی قرآن و حدیث سے کوئی جواز نہیں ہے کہ روزہ تیرہ سال کی عمر پر فرض ہوتے نہیں روزوں کی فرضیت بلوغ کے ساتھ ہے لڑکوں میں بلوغ اس وقت کو کہتے ہیں اس عمر کو کہتے ہیں جب لڑکوں کو احتنام کا آغاز ہو جائے اور لڑکیوں آغاز اس کا تعین حیز یعنی پیریٹز کے آغاز کے ساتھ ہیں تو لڑکیوں کو جب حیز اور لڑکوں کو احتلام ہو تو یہ ان کے بلوغ کا تعین ہے اور روزے اس عمر پر فرض ہوں گے تو اس حوالے سے یہ تیرہ سال کی عمر نہیں ہوگی لڑکیوں کے لیے جلدی اور لڑکوں کے لیے تاخیر یہ سائنٹیفکلی بھی بہت ایک تیکنیکل سی بات ہے کہ لڑکیوں کی گروت جو ہے وہ پہلے رکھ جاتی ہے ان کے ہومونل چینجز کی وجہ سے لڑکوں کی سر بعد میں رکھتی ہے تو وہ گروئنگ پیریئیڈ کے اندر روزے نہ رکھنے کا تصور ایک ہوگی تو اس پہ ان کی فضیلت کا تذکرہ بھی ہوگا اور حدیث کی تحقید کا تذکرہ بھی بیان کروں گی لیکن بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد حدیث مبارکہ سے بھی اور صحابہ اکرام کے لیے بھی فرض پھر صرف رمضان ہی کے روزے گر دیئے گئے مدینہ کے شہر میں رمضان کے آنے سے پہلے ہی استقبال رمضان کی شکل میں شابان میں روزوں کا آغاز ہو جاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شابان کے مہینے ہی میں روزوں کا آغاز کر دیتے اور ہمیں وحات المومنین کی متفارق حدیث مبارکہ سے بتا چلتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم شابان میں قصر سے روزے رکھتے لیکن امت کی آسانی اور سہولت کے لیے رسول اللہ نے شابان کے آخری عشرے میں روزے رکھنے سے منع کیا رمضان رمضان کا آغاز کب اور کیسے ہوگا حدیث مبارکہ کی الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاند دیکھے بغیر رمضان کے مہینے کا چاند دیکھے بغیر روزے شروع نہ کرو اور چاند دیکھے بغیر رمضان ختم نہ کرو اور اگر مطلع عبر آلود ہو تو پھر مہینے کے تیس دن پورے کر لو دونوں طرف ایسے ہی ہوگا اور چاند دیکھنے کے حوالے مدینہ میں اگر ایک شخص بھی چاند دیکھنے کے مرد بھی چاند دیکھنے کی گواہی دیتا تو آپ اس کی گواہی کو قبول فرماتے ایک سال حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے چاند کے دیکھنے کی گواہی دی آپ نے ان کی گواہی کو قبول کیا اور عید الفطر کا اعلان فرمایا گیا پسہ کہتی ہوتا ہے کہ ایک تاریخ پہ چاند نظر نہیں آتا اور اگلے دن جب چاند نظر آتا ہے تو وہ پہلی تاریخ کے چاند سے بڑا ہوتا ہے اور پھر اس پہ ایک بحث مباحث تقرار اور ہمارے یہاں تو بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ہماری اس کے لئے حدیث میں بہت واضح انسٹرکشن آتا تبداللہ بن عباس رضی اللہ ان کی روایت سے حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ فرمایا اللہ تمہارے لئے چاند کو بڑا کر کے دیکھا دیتا ہے یہ جب پچھلے دن نظر نہیں آیا تھا وہ آج اگلے دن اللہ کیا کرتا اللہ تمہارے لئے چاند کو بڑا کر دیکھا دیتا ہے لہٰذا جس دن تم چاند دیکھو وہ اسی دن کا چاند ہے یعنی اگلے دن لگ رہے گا یہ پہلی کا نہیں ہے دوکہ لیکن نظر اس دن آیا تو وہ دوکہ نہیں ہے اس پہ بحث تقرار جھگڑا متفرق اللہ علیہ علیہ کی مسنون دعا کے تذکرے کے بغیر اللہ اہل لئینا بالیمی والایمان والسلام والاسلام ربی ورب اللہ اے اللہ یہ چاند ہم پر امن اور اسلام کے ساتھ تلو اے جان کو مخاطب کر کے کہا جا رہے کہ اے چاند تیرا اور میرا رب اللہ ہے تو یہ دعا انشاءاللہ رمضان کے چاند کے خبر کے آنے کے ساتھ اور شوال کے چاند کے خبر آنے کے ساتھ دونوں موقعوں پر میں اور آپ یا تو جب چاند دیکھیں گے یا جب چاند کی خبر آئے گی تو میں اور آپ صرف دل میں نہیں اونچے آواز میں پڑھیں گے کیوں تاکہ اہل خانہ بھی اس سنت کو رائج کرنے والے ہو جائیں اور ہمارے رمضان کے مہینے کا آغاز ہی سنتوں کے اتباہ کے ساتھ رمضان کے حوالے سے جو روٹین اور جو سارے کے سارے معاملات ہیں اس میں سب سے پہلی بات روزوں میں نیت کی ہے اخاری میں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے انما لما لو بن نیاتا مال کا دار و مدار نیتوں پر ہے تو گویا روزہ کس کی نیت سے اللہ کی رضا کی نیت سے روزہ رکھا جائے گا کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ریا کی نماز ریا کا صدقہ شرک ہے تو روزے کے لیے نیت بھی دکھاوے کی نمود و نمائش کی اپنی اپنی نیکی کے چرچوں کی نہیں اپنی دیندھاری کے چرچوں کی نہیں روزے کے لیے نیت اللہ کی رضا جہنم سے نجات اور جنت کے حصول کی ہونی ضروری ہے اور ویسے بھی نیت دل کی حالت ہے بول کر نیت کرنا حدیث اور سنت سے ثابت نہیں ہے بس اوقات وہ کیلنڈرز جو رمضان کے آتے ہیں اس میں روزے کی نیت کے لیے وہ الفاظ بساو من غدن نویتو یہ الفاظ کچھ کیلنڈرز میں موجود ہوتے ہیں یہ الفاظ خدیث مبارکہ سے ثابت نہیں ہے روزے کی نیت اصل میں دل کی حالت ہے رات کو جب ہم اپنی سیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں یا صبح سیری کے وقت کے لیے علام لگا رہے ہوتے ہیں تو ایکچلی وہ کیا ہے وہ دل کی نیت ارادہ ہے نا روزہ رکھنا ہے لیکن بہرحال یہ ارادہ فرض روزے کیلئے حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ جس نے فجر کی نماز سے پہلے روزے کی نیت نہیں کی اس کا روزہ نہیں ہے فرض روزے کی نیت دل میں ارادہ اور نیت کرنا فجر کی ازان سے پہلے ضروری ہے البتہ ہمیں حدیث مبارکہ سے یہ بات واضح طور پر پتا چلتی ہے یہ بات واضح طور سے پتا چلتی ہے کہ نفل روزے کی نیت زوال کے وقت تک کی جا سکتی ہے روزے کا پہلا عمل سہری کا کرنا ہے متفکن علیہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحر فإننا فی السخوری برقہ کہ دیکھو تم سہری کیا کرو احتمام سے لزوم سے بقائدگی سے پابندی کے ساتھ سہری کیا کرو کیوں کیونکہ اس میں کیا ہے برکت ہے اور اگر ہم مدینہ کی بستی میں دیکھتے ہیں تو مدینہ کی بستی میں تو سہری کے اوقات میں رونہ چہل پہل ایسے لگتا تھا جسے دن کا سہنگامہ ہوتا تھا ایک ایک نئی دو دو آزانیں ہوتی تھی حضرت بلال آپ کو بتائیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو معزن تھے حضرت بلال تھابشی اور حضرت عبداللہ بن عمی مقدوم وہ جو نابینہ صحابی تھے کیا عدل ہے کیا مزاوات ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مسجد میں کیا پیمانہ ہے میرٹ کو پیمانہ رکھا جا رہا ہے بہرحال حضرت حضرت بلال پہلی آزان دیتے تھے اور یہ سہری کے اختتام کے اعلان کا وقت نہیں ہوتا تھا اور اس کے بعد سیری کے وقت کے اختتام یعنی فجر کے نماز کے وقت کے آغاز کی دعا کے لیے حضرت عبداللہ بن عمی مقدوم رضی اللہ تعالی وہ آزان فرماتے تھے اور حضرت اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بلال آزان دے تو کھانا مت چھوڑو کیونکہ ایسے بلال رضی اللہ تعالی کیوں آزان دیتے تھے لوگوں کو جگانے کے لیے اور سہری کی تیاری کے لیے اور حضرت عبداللہ بن عمی مقدوم وہ فائنل آزان دیتے تھے جو فجر کی نماز کا آغاز کا وقت تھا تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ بن عمی مقدوم رضی اللہ تعالی جب آزان دے تو اس وقت کھانا پی نہ چھوڑ دیا کرو اور سہری کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت بھی ہمیں پتا چلتی ہے نا صلی اللہ دردہ رضی اللہ تعالی ان کی روایت سے حدیث طبرانی میں آتی ہے کہ تین باتیں اخلاق نبوی سے ہیں تین باتیں اخلاق نبوی سے ہیں سہری دیر سے کرنا دیر سے کرنا کیا مطلب دیر سے کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آزان کے بعد دیر سے کرنا دیر سے کرنے کا مطلب ہے کہ as late as possible as close to آزان as possible سہری دیر سے کرنا افتار جلد کرنا یعنی جیسے ہی وقت ہوگے جلد سے جلد افتار کر لینا اور نماز میں بائے ہاتھ کے اوپر دائے ہاتھ رکھنا تو سہری کرنے کی تاقید برکت کے لیے حدیث مبارکہ میں ہے اور سہری کو تاخیر سے کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس میں کیا حکمت ہے ہمارے دین کے سارے حکمات حکمت سے اور اللہ کے بندوں کی فائدے اور خیرخائی اور بھلائی کیلئے ہی تو ہے سہری کا یہ انداز جو بسا اوقات آج کچھ گھرانوں میں نظر آتے اور پھر نائٹ برڈز کے اندر نظر آتے وہ راتوں کو دیر تک جاگنے والی لوگوں کے گھروں میں یہ رجحان ہے کہ ایک ڈیڑھ بجے کوئی ہوم ڈیلیوری کروائی اور ایک ڈیڑھ بجائی پیزہ کھایا اور گھر والوں کو یہ کہ سو گئے کہ بس میں نے سیری کر لیا مجھے سیری پر نہ جگانا نہیں یہ درست طریقہ نہیں ہے یہ اپنے آپ کو سیری کی برکتوں سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباس محروم کرنے کا طریقہ ہے سیری لمبے روزے اتی لمبی بھوگ پیاس کا وقت اگر ان اس ٹائم کے گھنٹوں کو مزید تین چار اور گھنٹوں سے اضافہ دے دیا گیا تو ظاہر رکھنے والے کی مشکت میں اضافہ ہو جائے گا ہمارے دین بہت ہی پریکٹیکل سا دین ہے اور ہر بندے کی جسمانی قوت اس کی طاقت اس کی صلاحیت سے زیادہ بوجھ بھی نہیں ڈالتا اور دین کے احکامات ایسے ہیں کہ وہ انسانوں کے لیے عبادات کو آسان اور سہل بنانے میں معاونت کرتے ہیں تو لہٰذا جو ایک ڈیڑھ بجے کھا کے سو جائے گا اس کے مزید دو تین گھنٹوں میں اضافہ ہو گیا نا اور ویسے اس زہری کا وقت حقیقت اتنا با برکت وقت ہے کہ یہ کھو دینے کے لائقی نہیں ہے کتہ پیارا سا وقت کہ حدیث مبارکہ کی الفاظ موجود ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی رات کی آخری تہائی میں رات کی آخری تہائی اللہ اللہ سبحانہ تعالی اسمان دنیا پر اترتے ہیں اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں ہے کوئی ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں ہے کوئی حاجت بیان کرنے والا کہ میں اس کی حاجت پوری کر دوں ہے کوئی گناہوں کی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کے گناہ بخش دوں حدیث کے الفاظ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی یہ اعلان سہری کے اختتام کے وقت تک کرتے رہتے ہیں عام دنوں میں تو شاید نین کے پیاروں کے لیے اس وقت اٹھنا مشکل ہے لیکن رمضان کے روزے میں خوراک اور کھانے پینے کے پیاروں کے لیے اور بھوک پیاس کی شدت سے ڈرنے والوں کے لیے اس وقت جاگنا آسان ہے اور رمضان کا پورا مہینہ ایک ہر شخص کو جو نوملی تحجت کے وقت میں باقی کا سال نہیں اٹھ رہا ہوتا یہاں اپنے کھانے کے لیے اپنے پینے کے لیے اپنے آپ کو بھوک اور روپیاس کی شدت سے بچانے کے لیے اپنی دنیاوی حاجتوں کے لیے وہ اٹھتا ہے اور اتنے بابرکت وقت کو پا لیتا ہے یہ اٹومیٹک اپوچنیٹی اس کو رمضان میں مل جاتی ہے لہٰذا اس لیے بھی تعقید کی گئی کہ رمضان کے مہینے میں تو اس بابرکت وقت کو پالو تو میری آپ سے بہت چھوٹی سی درخواست ہے کہ اپنی سہری کی تیاری میں تھوڑی سی دیر چاہ کھانا پینہ اس کی تیاری کے لیے اٹھنے نہ ذرا تھوڑی سی دیر پہلے اٹھ جائیے اپنے آپ کو اپنے رب کے ساتھ ایک بہت سبردست quality time دینے کے لیے یہ قبولیت دعا کا وقت ہے ہاچت روائی کا وقت ہے گناہوں کی بکشش کا وقت ہے رات رات کا اندھیرہ تاریخی خاموشی سناٹا تنہائی خلوت میں آنسو بہا کے سجدہ ریس ہو کے ذکر کے ساتھ لبوں کو تر کر کے قرب الہی کے سارے موقع فراہم کر کے انشاءاللہ میں اور آپ چند نوافل ادا کریں گے اور اگر نوافل ادا کرنے کی پرست نہ بھی ہوئی تو چند سجدے اپنے جبینوں سے ادا کر کے انشاءاللہ چپتر آنکھوں اور کامتے ہوتھوں سے اللہ سے اپنے گناہوں کی بکشش طلب کریں گے تو انشاءاللہ میرے رب کی رحمت ضرور شامل حال ہوگی میرے رب کی رحمت ضرور جوش میں آئے گی اور انشاءاللہ ان اللہ یخفر الزنوب جمیعہ سب گناہ انشاءاللہ ضرور بکش جائیں گے اس روٹین کو اپنا معمول رکھئے گا چند نوافل اور اگر کچھ نہ بن پائے تو کم از کم کچھ سجدے تاکہ روٹھا رب راضی ہو جائے اور تاکہ راضی رب گناہوں کو بخش کے جنت کے پروانے عطا فرماتے اور یہ تو وہی ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے زینے دوسرے زینے تیسرے زینے پر آمین فرمارے تھے اور وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا کہ جیوریل امین نے تین لوگوں پر لانت کے بد دعا کی ہے اور میں نے اس پر آمین کہا یہ کون سے تھے وہ شخص جس کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائیں اور وہ ان پر درود نہ بھیجے وہ شخص جو رمضان کے بڑھاپے کی حالت نے پائے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت کا حق دار نہ بن جائے تو لہٰذا سہری کے ان اوقات کو پانے کے بعد گریہ اور زاری کر کے گڑ گڑا گڑ گڑا گر رو رو کے سہداریز ہوکے اپنے گناہوں کی بکشش طلب کر لیجئے گا این ممکن ہے وہ جو شیر میں فرمایا گیا دو عالم سے کرتی ہے بیکانہ دل کو حجب چیز ہے لذت آشنائی کیا معلوم بلکہ یقین کہ انشاءاللہ ان راتوں میں وہ تنہائی اور خلوت کی تنگھڑیا انشاءاللہ وہ لذت دیں گی کس کے بعد بھی سہرگاہی اور تحجد گزاری کے آدھی بن جائیں گے یہ تو بہنو سہری کا وقت تھا سہری کی تیاری کے دوران اپنی زبانوں کو انشاءاللہ ذکر الہی سے تر رکھ درود پڑھیں اور یہ میں اور آپ سبھی جانتے کہ حدیث میں وعدہ ہے تو اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ اس کے لئے بخش رحمت کی دعائیں کرتا ہے سہری کے حوالے سے ایک پریکٹیکل پوائنٹ جو جاننا ضروری ہے کہ اگر ہم سہری کھا رہے ہیں اور آزان ہو جائے تو پھر کیا کیا جائیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ ان کی روایت سے ابو دعود میں حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی آزان سنے اور پینے کا برطن اس کے ہاتھ میں ہو یعنی وہ پی رہا ہے چائے پی رہا ہے دودھ پی رہا ہے پانی پی رہا ہے کچھ پی رہا ہے اور آزان ہو گئی جب کوئی آدمی آزان سنے اور پینے کا برطن اس کے ہاتھ میں ہو تو اسے چاہیے فورا رکھ نہ دے بلکہ اپنی ضرورت پوری کر لے ہمارا دین بہت پریکٹیکل سا دین ہے اور بے جا کی سختی لا اکراہ فی دین دین میں جبر نہیں ہے زیادتی نہیں ہے تلخی نہیں ہے ہاشنس نہیں ہے شدت نہیں ہے اور جو نہیں ہے وہ لوگوں تک پہنچانا ضروری ہے یعنی آپ اس حدیث کو یوں سمجھ لیجئے کہ کبھی کبھار علام دیر سے بچتا ہے اٹھنے میں تاخیر ہو گئی تیاری میں وقت لگ گیا اور ازان کے ہونے تک ابھی ضرورت یا کھانا پینا پورا نہیں ہوا یا کھانا شروع نہیں کیا اور آزان ہونے شروع ہو گئی تو کیا کرنا ہے آزان کے پہلے کلمے کے ساتھ چھوڑ دینا ہے اور پھر بھوکے پیٹ اور پیاسے جسے ہم اٹھ پیرہ روزہ رہتے ہیں نہیں ہمارا دین ہمیں بے چاہ کی مشکت میں نہیں ڈالتا ایسی حالت میں اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کسی دشواری کی وجہ سے کسی خطہ کی وجہ سے کمی ہو گئی اور نہیں کھایا گیا تو ایسی حالت میں آزان کے شروع ہوتے سار کھانا پینا چھوڑ نہیں دینا بلکہ آخری آزان کے آخری کلمے تک جب جب تک اپنی حاجت پوری ہوتی یہ تب تک کھانا ہے ہاں بے وجہ کے پرولانگ نہیں کرتے رہنا اور یہ بھی یاد کر لیجی اور اس کو بڑا بڑا لکھ لیجی کیونکہ اب ایک سہولت ایک لچک مل رہی ہے تو اس سہولت اور لچک کا بیجا فائدہ بھی نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ اگلے دن سیچویشن میں ایک آپشن دے دی گئی ہے کہ اگر ابھی حاجت تھی ابھی ضرورت تھی ابھی پوری نہیں ہوئی کھانا پینا تو پھر ازان کی تکمیل تک کھالو لیکن اگر حاجت پوری ہوگی تو بغیر وجہ سے چائے کے چسکیاں نہیں لگائی جائیں گی اور ایسا ہی معاملہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جنابت کے بعد حدیث میں تو آپ بہت وضاحت سے پڑھ بھی چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اغلب اور آپ کا سب سے زیادہ روٹین تو یہ ہوتا تھا کہ ازواجی تعلق کے بعد آپ سونے سے پہلے ہی غسل فرماتے تھے لیکن امت کے افراد کیلئے آسانی سغولت اور مشکل حالات کیلئے سیچویشن فراہم کرنے کیلئے کچھ موقع ایسے بھی تھے کہ آپ نے غسل کی بجائے صرف وضو فرمایا تو رمضان کی راتوں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے اتباع میں اول تو سونے سے پہلے ہی غسل کیا جائے گا لیکن اگر کوئی مشکل کوئی تردد یا شاید کبھی سستی بھی تو کم از کم بزو لیکن سہری کھانے سے پہلے غسل کیا جائے گا ہاں البتہ جیسے اوپر میں نے کہا کہ تاخیر ہو گئی کوئی مشکل ہے اور کھانے پینا رک رہا ہے اور اگر غسل کرنے لگے تو پھر کھانا رک جائے گا کھانا رہ جائے گا سہری رہ جائے گی تو ایسی حالت میں ایسی مشکل اور مجبوری کی حالت جسے روٹین نہیں بنایا جائے جائے جسے نوم نہیں بنایا جائے گا ایسی حالت میں کم از کم وضو کے بعد سہری پہلے کھالے اور پھر فجر کی نماز کی ادائیگی کے لیے فوراں غسل کر لیا جائے یہ مجبوری کی حالت میں لچک موجود ہے تو یہ تو سہری کے کچھ معاملات روزہ رکھنے کے بعد کیا کرنا ہے کھا لیا پی لیا مو بند کر لیا اب لمبی تان کے سوئے اور سانے دن مون بستی کرے روزہ کے دوران کرنے کے کام کیا ہیں مدینہ میں کیا ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کیا کرتے تھے جو میرے اور آپ کے لیے نمونہ فرہم کر گئے اللہ سبحانہ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے تو روزے اور رمضان کے دوران سب سے اہم اور سب سے زیادہ بڑا اور ضروری کرنے کا کام تعلق بال قرآن ہے رمضان قرآن سے جڑنے اور جڑنے کا مہینہ ہے پڑھنے اور پڑھانے کا مہینہ ہے سکھنے اور سکھانے کا مہینہ ہے سننے اور سنانے کا مہینہ ہے اور یہی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے ہمیں پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس ان کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی ہر رات میں حضرت جبریل امین سے ملاقات فرماتے تھے اور آپ جبریل امین کو جتنا قرآن اس وقت تک نازل ہوا تھا نا اتنا قرآن آپ سناتے تھے تو رمضان کے مہینے میں نازل شدہ قرآن کا دور کرنا ایک دفعہ طالب المحمد صلی اللہ علیہ وسلم معلم حضرت جبریل امین رمضان کے مہینے میں قرآن کا ایک دور کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین تھی اور یہ بھی ہمیں احادیث مبارکہ سے پتا چلتا ہے کہ آخری سال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے دو دور فرمائے تب تک قرآن پورا نازل ہو چکا تھا ہمارے حیفظ میں تو قرآن نہیں ہم قرآن سنا تو نہیں سکتے حافظین اکرام جن کے سینے میں ہے وہ سناتے بھی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بہت خوبصورت طریقے سے اس کی تکمیل بھی کرتے ہیں اللہ ہماری اولادوں میں بھی حافظ قرآن اٹھانا ان کو ہماری آنکھوں کی ڈھنڈک اور ہماری لئے صدقہ جانیا بنانا لیکن سنانے کے بجائے ہم کم از کم دو کام تو کر سکتے ہیں ہم پڑھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں یہ دو کام تو ہر ایک کر سکتا ہے نا خود پڑھ بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں پڑھنے کے لئے سب سے وقت ہے جس وقت قرآن کی تلاوت آپ کو بتائیں فرشتوں کی ڈیوٹی فجر اور رسل میں چینج ہوتی ہے اس وقت قرآن کی گواہی بھی پہنچتی ہے قانا مشہودہ گواہی دیا جانے والا ہے آپ فجر کے قرآن کی تلاوت کی اور بھی بہت سی حکمتیں اور پذیلتیں ہیں دن کے آغاز میں پڑھیں گے تو اور اگر بسم اللہ نہ پڑھا جائے تو کام میں سے برکت اٹھ جاتی ہے تو جس دن کے آغاز میں اللہ کے کلام سے آغاز ہوگی تو دن میں برکت ہوگی طاقتوں میں قوتوں میں صلاحیتوں میں ہر کام میں برکت ہوگی انشاءاللہ اور پھر دن کے آغاز میں قرآن کی تلاوت کا کرنا اس دن کے لیے ایک بھرپور سارے دن کیلئے بہت اچھا ریمائنڈر ایک ریفریشر میسیج بھی چلا جائے گا اور پھر یہ وہ وقت ہوتا ہے جب خاموشی کا سناٹے کا تنہائی کا فرصت کا شور شغب ہنگامہ آنا جانا کوئی کام کچھ بھی نہیں ہے گھنٹیاں بھی نہیں بج رہی فون بھی بج رہی ہنڈیا بھی نہیں پک رہی اور پھر صبح صبح انسان فریش بھی ہوتا خالی دماغ بھی ہوتا ہے ہر کام سے فریش خالی ذہن جب قرآن کی تلاوت اور قرآن کا میسیج ایبزوب کر لیتا ہے سوک کر لیتا ہے اور سارے دن کے لیے وہ میسیج بہترین ریمائنڈر بن جاتا ہے پھر یہ کہ ہم سنا تو نہیں سکتے سن سکتے ہیں کیسے تراوی میں تراوی میں قرآن کی سماعت اور وہ دور قرآن کا وہ معاملہ پورا ہو سکتا ہے اور پھر خاص طور پر خواتین اور بچیوں کیلئے تو بہت ہی سہولت ہے دور قرآن کی شکل میں سان ہے کہ ہر گلی میں ہر محلے میں ہر بستی میں تور تفسیر القرآن کا اتمام ہوتا ہے تو ان جگوں اور ان مراقز کے ساتھ جوڑ جائیے اس حدیث کو دہر آکھر کہ آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کی دو آیات کو سمجھ کر پڑھتا اور پڑھاتا ہے اس کو سو نوافل کا جر ہے اور جو ایک باب کو ایک چپٹر کو سمجھ کے پڑھتا اور پڑھاتا ہے اس کو ایک ہزار نوافل کا جر ہے طایرہ تفسیر القرآن کی دو دھائی گھنٹے کی نشست میں کتنی آیات کتنی احادیث کتنی سنت کتنی سیرت کے واقعات کتنے نوافل کے عجر سے بھاری ہو جائیں گے اور انشاءاللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کے دور کرنے کی سنت بھی پوری ہوگی اور رمضان کے دوران the journey through قرآن ہمیں قرآن کا actual message اور قرآن کے actual پیغام سے بھی بہترین آگاہی یاد دہانی اور refresh کر دے گا خود بھی جڑ جائیے اپنے محلے اپنی گلی اپنی بستی میں سے maximum possible لوگوں کو اپنے دورہ قرآن کا جو یہ قافلہ ہے اس میں اپنے ساتھ شامل کر لیجی دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے گی تڑپ کے ساتھ نکلیں تاکہ یہ جو دورہ قرآن کا ایک کافلہ آپ اپنی بستی میں سے تیار کریں گے اس میں بہت سے مسافر آپ کے ساتھ ہوں اور اس نشست اٹھنے سے پہلے یہ اہد کر کے وعدہ کر کے اللہ سے توفیق مانگ کے اللہ سے مدد مانگ کے صحت حالات سواریاں معاملات مانگ کے اٹھئے گا اللہ میں نے تو ارادہ کر دیا باقی معاملہ تیرہ کہ ہم استقامت سے دل جمعی سے ہوش سے سمجھ سے قرآن کی سمات اور دورہ قرآن کرنے والے خوش نصیب بن جائیں اس زوکش کے ساتھ کہ حدیث مبارکہ میں وعدہ ہے نا قیامت کی دن قیامت کی دن قرآن اور روزہ گواہی دیں گے روزہ کہے گا میں نے اس کو کھانے پینے سے روکے رکھا اور قرآن کہے گا میں نے اس کو سونے سے روکے رکھا فجر کے وقت دوپہر کے قیلولے کے وقت یہ قرآن انشاءاللہ جب مجھے اور آپ کو سونے سے اور روزہ جب انشاءاللہ مجھے اور آپ کو کھانے سے روکے گا تو ان کی گواہی قیامت کے دن انشاءاللہ میرے اور آپ کے حق میں ضرور قبول ہوں گی ہاں جی یہ معاملہ تو روزے میں تعلق بالقرآن کے حوالے سے ہے باقی روزے میں کرنے کے کام عمل اور رویے مزید کیا خون گے باقی کا دن کیسے گزرے گا قید رمضان بھاری ہے رمضان میں کوئی قید ہے ہاں تقوی کی اللہ نے جب روزے روزے کا رمضان کا حکم فرض کیا تھا تو کیا فرمائی تاکہ تم تقوی کرو تاکہ تم متقی بن جاؤ درنے والے خوف خدا سے لرزنے والے بچنے والے پرہیز گاری کرنے والے بن جاؤ تو گویا رمضان کے روزوں اور رمضان کے مہینے کا محاصل تقوی کا حصول ہے رمضان اور اس کے روزے تقوی ٹریننگ پروگرام اور تقوی کا ریفریشر کورس ہے رمضان کا مہینہ ہی تربیت تذکیہ اور تطہیر کا مہینہ ہے وہ تذکیہ جس کے لئے اللہ نے قرآن میں فرمائے تذکیہ تذکیہ خوف خوف خدا کانوں میں کچن سے کھانے کی تیاریوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں کھانے کی طرف پکار آ رہی ہوتی ہے لیکن دل میں اللہ ذہن میں اللہ کی ملاقات کا احساس اور اللہ کے ہاتھ جواب دہی کا احساس یہ تقوی ہے ایک سے خوشبو اس بھوک کی حالت پہ ایک سے خوشبو اٹریکٹ کرتی ہے لیکن ہاتھ نہیں بڑھتا یہ تقوی ہے حلق خوشک ہے زبان پیاش سے چلنی ہے ایک چھوٹا سا روزے دار بچہ بھی کرمی کے موسم میں دھوپ کرمی شدت اس حالت میں آتا ہے کہ زبان زبان جو ہے وہ بالکل چھلنی ہے خلق بھی چھلنی ہے لیکن وہ ایک قطرہ بھی اپنے بون سے وہ چھوٹا بچہ بھی کیوں نہیں لے کے جاتا چھپ کر بھی تنہائی میں بھی چھوٹا سا بچہ اپنے خلق سے نیچے پانی کا یہ یہ کیا ہے تقوی میتخالی جسم میں نقاحت ہے لیکن باقی جسم کے آزا اللہ کی اطاعت سے سرشار یہ تقوی ہے یہ خوف خدا کی تربیت ہے اور یہ بات یاد رکھے گا کہ یہ اللہ کی فرض کی جانے والی ساری عبادات کا خصول بنیادی طور پر تقوی ہے نماز کیا ہے نماز میں ایک انسان کیا کرتا ہے نماز میں ایک شخص جائز اور حلال کاموں سے رکا رہتا ہے جب وہ تقبیر کہہ کہ ہاتھ باندھ لیتا ہے تو بہت سی چیز ہیں جو جائز ہے نہ وہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ چلتا ہے نہ پھرتا ہے نہ بولتا ہے نہ ہلتا ہے نہ نگاہ کو ادھر ادھر کرتا ہے کھجاتا بھی نہیں ہے اپنے جسم کے آزا کو بھی نہیں یہ لاتا یہ ساری چیزیں حلال تھی جائز تھی لیکن ایک نمازی حلال جائز ضروری فطری ضروری چیزوں کو بھی دن میں پانچ طفعہ اللہ کی رضا کیلئے چھوڑ یہی روزہ ہے ایک روزے دار اللہ کی اطاعت کے لئے اس کی فرما برداری کے لئے اس کو رازی کرنے کے لئے اس کی سرکشی سے بچنے اس کی نافرمانی سے بچنے کے لئے خلال چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے کھانا پینا ازواجی تعلق نارمل حالت میں جائز ہیں فطری ضرورتیں بھی جائز حلال فطری ضرورتوں کو محض رب کی رضا کے لئے چھوڑ دیتا ہے یہ جو تیس دن کی یہ تربیت اور ٹریننگ ہے نا یہ پھر باقی کے بارہ مہینوں میں حرام سے رکنے کو آسان کر دیتی حدود کے تجاوز سے بڑھنا مشکل کر دیتی یہ ہے وہ رمضان روزہ ایک روزہ دار کے اندر انکلکیٹ کرتے تو میری بہنوں بیٹیوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اور آپ روزہ دار ہوں میرا اور آپ کا میتہ تو خالی ہو لیکن دل بھرا ہوا پھر دور آ رہی ہوں روزہ کی حالت میں اپنا محاسبہ کی جئے کہیں ایسا نہ ہو کبر سے تکبر اور غرور سے حسد سے کینے سے بغز سے نفرت سے اور ایسے گندے قاہشوں اور عارضوں کے جذبات سے بھرا پڑا آپ اس کے حسد نفرت وں کینوں اور بغز کو مٹا دیجئے گا دلوں کو صاف کر لیجئے گا روٹھے ووں کو منا لیجئے گا دلوں کو کینے اور بغز اور نفرت وں سے صاف کر کے میں درخواست کر رہی ہوں رمضان کے مہینے میں روٹھے ووں کو منا لیجئے گا مافی مانگ لیجئے گا کٹے وے ٹوٹے وے رحم کے رشتوں کو جوڑ لیجئے گا حدیث یاد رکھئے لا يدخل الجن تقاطعن قطع رحمی کرنے والا جس نے رحم کے رشتے کو کٹ دیا یا کٹوا دیا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان کے روزے بھی ہو رمضان کا انفاق بھی ہو رمضان کا قیام اللیل بھی ہو بھوک بھی ہو پیاس بھی ہو مشقت بھی ہو نیکیاں بھی ہو صدقات بھی ہو زقاة بھی ہو لیکن پیر بھی آئے جمعرات بھی آئے کوئی رحم کا رشتہ روٹھا رہ جائے اور عمال کا حساب کتاب مؤخر ہو جائے خالی ہاتھ رہ جائے اللہ ہم اللہ تجل نہ من محاسبہ کیجئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اور آپ روزے کی حالت میں ہوں حالت خوشک زبان چھل نہیں ہو لیکن وہ خوشک زبان بھی پیاس کی شدت تو کاٹ رہی ہو لیکن چگلی وں غیبت مذاب تومت بہتان اور نام لینے اور شکم اور شکایت سے رکی نہ ہو حدیث مبارکہ کا واقع دورہ لیجئے آپ صلی اللہ علیہ نے حدیث مبارکہ میں فرمایا حضرت ابو حریرہ کی روایت سے بخاری میں حدیث آتی آپ صلی اللہ علیہ حسن میں فرما جس شخص نے روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا جس شخص نے روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا اللہ کو اس کے بھوک کے پیاس سے رہنے کی کوئی خاجت نہیں یہ زبان کو خوش کو نا تو اس کی تربیت تھی تاکہ اس کو لگام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سطح حریرہ رضی اللہ عنہ بخاری کی حدیث ہے کہ روزہ ڈھال ہے لہذا جب کوئی روزہ دار ہو تو اسے چاہئے کہ فہش بات نہ کرے اگر کوئی دوسر روزہ دار سے گالی گلوچ یا جھگڑا کرے تو روزہ دار کہہ ڈھال اور پھر قیامت کے دن آگ سے ڈھال ہے اس طرح حدیث کے الفاظ آتا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روزہ روزہ کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے بلکہ فہش کاموں سے رکنے کا نام ہے لہذا اگر تم روزہ دار ہو کوئی گالی گلوچ کرے یا جہالت سے پیش آئے تو اسے کہہ دو کہ میں روزے سیکھوں کوئی شوایات میں آتا کہ اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ یہ خصے کو قابو کرنے کے لئے وہ واقعہ بھی ہے حیات تطیبہ گا کہ نبی صلی اللہ علیہ کی حیات تطیبہ میں دو عورتیں تھیں روزے کی حالت میں تھی آپس میں کٹھی بیٹھیں قرابدار تھی یا سہیلیاں تھی انہوں نے اپنے عزیزوں وقارب کی چگلی کی قیبتیں کی اپنے گھر گئیں تو بہت شدید درد ان کے پیٹ میں اٹھا اور بالکل قریب المرک تھی ایسے جیسے لبوں پر جان تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واقعہ لائیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بلایا طلب کیا گیا وہ دونوں آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ منگوایا اور آپ نے پہلی عورت کو کہا اس نے قیق کیا پیالے کے اندر کچھا گوشت خون اور پیپ پھر آپ نے دوسری کو کہا اس نے بھی اگل دیا اور اس میں پھر وہی چیزیں آپ نے ان عورتوں سے مخاطب ہو کر فرمایا یہ گوشت اور یہ پیپ تمہارے ان بہن بھائیوں کا ہے جن کی تم نے قیبتیں کی تھی لہذا آئندہ اس سے اجتناب کرنا تو لہذا تقویٰ کے حصول اور خوف خدا میں روزہ گزارنا ہے زبط نفس اور زبط لسان آزا کی حفاظت کرنے دہرا لیجئے سبق پڑھ لیجئے رمضان کے لیے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ جس زبان سے میں اور آپ تسبیحات درود اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں اسی زبان سے چگلیاں حقیبت مزاق تومت استیزہ کرنے والے بن جائے جس آنکھ کے ساتھ میں اور آپ ناظرہ قرآن کی تلاوت کریں اسی آنکھ کے ساتھ بے خیائی فہاشی اور یانے والی ڈرامے اور فلمیں دیکھنے والے بن جائے جس آنکھ کے ساتھ میں اور آپ بیٹھ کے دورہ قرآن میں تفسیر القرآن کی دھائی گھنٹے کی تفسیر یا رات کو تراوی کی تلاوت سننے والے ہوں انہی کانوں انہی کانوں کے ساتھ بے خیائی والی موسیقی اور گانے سننے والے بن جائیں یہ تقویٰ کا پیمانہ نہیں اللہ ہم آتی نفس تقویٰ قرآن کا یہ طریقہ ہے کہ جہاں کوئی ڈونٹ آتا ہے ڈو فورن دے دیا جاتا ہے اب جب یہ سب کچھ نہیں کرنا نہ آنکھ سے نہ کان سے نہ زبان سے تو پھر کرنا کیا ہے زبان سے یہ سب کچھ نہیں کرنا تو پھر کیا کرنا ہے زبان کو ذکر الہی سے تر رکھ نہ ہے تا کہ خودی دل مطمئن اور پور سکون بھی ہو جائے اور تاکہ خودی دل شیطان کے وسوسوں سے بچ کے پھر آنکھ اور کان اور خات کی حفاظت کر لے ذکر کی کسرت روزے کے دوران ذکر کی کسرت صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب روزہ رکھتے ہیں ہم ساب روزہ رکھتے ہیں سب سے زیادہ عجر کس روزے دار کا ہوگا آپ نے فرمایا جو ذکر زیادہ کرے گا جو ذکر زیادہ کرے گا اسی طرح جہاد اور ساری چیزوں کے بارے میں صحابہ پوچھتے کہیں اور آپ صلی اللہ سلام ذکر ہی کی تاقید فرماتے کہیں تو روزے کے دوران ذکر کی کسرت ایک ذکر کی شکل تو ہم نے قرآن کی تلاوت کے حوالے سے دیکھی پھر ذکر کی دوسری شکل نماز نماز قائم کرو لذکری میرے ذکر کیلئے کیا کرو نماز قائم کرو قرآن میں نے خود حکم دیا وہ نماز جو دین کا ستون بھی ہے جنت کی کنجی بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی تھنڈک بھی ہے قیامت کے دن کا پہلا سوال بھی ہے نجات کا پہلا طریقہ بھی ہے تو لہذا اس نماز کا احتمام پنجگانہ نماز کے ساتھ نفل نماز کا بھی احتمام اور پھر ذکر کے لئے زبان پر تسبیحات مسنون دعائیں آداب زندگی کی دعائیں کوشش کر کے رمضان المبارک کے مہینے میں اپنی زبان کو ذاکر بنانے کے لئے تاکہ ہمیں سنتوں کے تباہ کا طریقہ بھی آسان ہو جائے اچھا ذکر الہی کی بات ہو رہی ہے وہاں دعا ان دعا ہول عبادت ذکر کا بہت خوبصورت طریقہ دعا وہ دعا جو افضل عبادت بھی ہے وہ دعا جو عبادت کا مغز بھی ہے وہ دعا جو اللہ کے ہاں سب سے اکرم اور افضل چیز بھی ہے وہ دعا جس کے مانگنے سے رب راضی اور نام مانگنے سے رب روٹ جاتا ہے دعا کا مقینہ ہے ابھی آپ نے حدیث کے الفاظ سنے کہ رسول صلی اللہ نے فرمایا اس مہینے میں اللہ سبانہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں قبول کرتے اور سورہ بکرہ میں جہاں اللہ نے رمضان کے روزوں کے حقامات دی ہیں وہاں پہ فرمایا کیا امیٹس تہ ہول آفتر رمضان کے حقامات اللہ سبانہ تعالیٰ اناؤنس کرتے ہیں دعاؤں کا مہینہ ہے اللہ کو یاد کرتے وے کسرت سے ہر وقت ہر حال میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سونے سے پہلے جاگتے ہر وقت دعائیں قبول کریں سہری کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں افتار کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں قیام اللہ کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں اور پھر سہرہ وقت روزے کی حالت میں دعائیں قبول ہوتی یہ ہن�ی سب کی ضرورتیں ہاجتیں ہیں کے نہیں سب کی خواہشیں عارض ہوئے ہیں کے نہیں کر ایک کوئی نہ کوئی غم دکھ پریشانی بیماری ہے کے نہیں اور پھر سب کے گناہ بھی ہیں جن کو بخشوانا ضروری ہے تو بس کسر سے دعائیں مانگیے گا اس مہینے میں اپنے لیے والدین کے لیے اولادوں کے لیے بہن بھائیوں کے لیے مومن مردوں عورتوں کے لیے اپنوں کے لیے مانگیں دوسروں کے لیے مانگیں فوج شدگان کے لیے مانگیں زندوں کے لیے مانگیں دنیا کے لیے مانگیں آخرت کے لیے مانگیں زمین سے اوپر کی رات کی مانگیں زمین سے نیجے کی رات کی مانگیں حشر کی مانگیں پلسرات کی مانگیں حساب کی مانگیں کتنی ہے مانگنے والی مانگتے چلے جائیے گا اور پھر گناہوں سے بچنا گناہوں سے کراہت مانگیں نیکیوں کی توفیق مانگیں ملک و ملت کے لیے مانگیں امت کے لیے مانگیں قصرت سے مانگیں یقین سے مانگیں توقل سے مانگیے وسوخ سے مانگیے اللہ سنے گا وَلَمَّا قُمْ بِ دُعَائِكَ رَبِّ شَقِيَةٌ نا مراد نہیں ہوگی ضرور چھولی پھرے گا آ پھر سترہ رمضان الواری کی رات کی دعا عریش میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میدانِ بدر کی دعا کو یاد بھی کر لیجئے گا اور قسرت سے مانگیے گا آج امت کے خالات کے لیے میرے ملک و ملت کے خالات کے لیے یہ دعا این لگتا ہے کہ اس دور کے لیے نہیں آج کے لیے عریش کی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلا روح ہیں آپ کے دستیں مبارک اٹھے ہیں آنکھوں سے آنسو جاری ہیں داڑی مبارک تر ہے اور آپ نے گریوں زاری کی خد کر دی اپنی مٹھی بھر جماعت کو پیش کر کے آپ کے الفاظ ہیں الہی الہی یہ قریش کے لوگ ہیں اپنے غرور اور تکبر میں آئے ہیں ارے آج میری اور آپ کی سرخدوں میں بھی بڑے متکبر دشمن موجود ہیں کہ نہیں الہی یہ قریش کے لوگ ہیں اپنے تکبر میں آئے ہیں تاکہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کر دیں الہی جس مدد کا تُو نے وعدہ کیا ہے اب وہ لے آؤ یہ مٹھی بھر جماعت اگر روح زمین سے مٹ گئی تو اس زمین میں تیرا کوئی نام لیوان نہیں رہے گا الہی کا لد کا کام تمام کر دے کیسے مستجاب ہوئی تھی اسی وقت پر وان آئے تھا ابوبکر خوشخبری سن لو دعائیں مستجاب ہوئیں فرشتے حاضر ہیں وعدہ ربانی سچا ہوا آج بھی فضائے بدر پیدا کریں میرے اور آپ کے رب نے ہمیں رمضان المبارک انباس آدت گھڑیوں میں یہ خطہ آتا کیا تھا اس کی حفاظت کے لیے اس کی سربلندی کے لیے اسلام مسلمان مجاہدین کی سربلندی اور محافظت کے لیے قسرت سے دعائیں کریں آج امت کو میری اور آپ کی دعاوں کی پہنچتی ضرورت اور انشاءاللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ میں کریں گے تو ضرور ارشی اللہی تک پہنچے گی رمضان المبارک میں کرنے کا ایک اور کام چونکہ عبادات کی بات ہو رہی ہے مالی روحانی جسمانی عبادات سب کا مرقب کرنا ہے نا تو مالی عبادات اللہ کی راہ میں خرچ انفاق فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں خرچ زکاة صدقات کم از کم اجر اللہ کی راہ میں خرچ کی اوے مال کا باقی نیکیوں کی طرح کم از کم دس کونہ کا بادہ تو اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا ہے اور رمضان میں تو کم از کم ستر کونہ بادہ موجود ہیں تو قسرت سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں کیونکہ یہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایے سے حدیث کے الفاظ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے انہوں نے الفاظ استعمال کی اج و دن ناس کہ باقی کا سارا سال بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جود و سخا کرنے والے سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت حد سے بڑھ جاتی اور تیز چلتی کوئی خواہ سے بھی زیادہ ہو جاتی تیز چلتی بھی خواہ پھر فیض پہنچاتی ہے سب کو عوام خواہ سب کو فیض پہنچاتی تو اس طرح تیزی کے ساتھ جلدی کے ساتھ قصرد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تباہ کی شکل میں اللہ کی رام میں خرچ کیجئے گا یہ تو روزے کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ سنتیں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ انداز اور طریقے آپ روزوں کے حوالے سے کچھ شرعی معاملات بھی جان لیں پہلا مسئلہ تو یہ جاننا ضروری ہے کہ روزے کی رخصت کے مسائل کیا ہیں کن حالتوں میں روزہ چھوڑنے اور مؤخر کرنے کی اجازت اور لچک قرآن و قدیس سے میسر ہے اللہ سبحانہ تعالی نے جب فمن شہد منکم الشہر فلیسم فرمایا تو ساتھی فرما دیا فمن کانا منکم مریضا اولا سفر فعیدت تم من آیام اخر یرید اللہ بکم اليسر و لا یرید بکم الوسر ولی تکملو العدت و لا تکبرو اللہ لعلکم تشکرون شکر کرو کہ اللہ نے تمہارے ساتھ تنگی نہیں تمہارے ساتھ آسانی اور سہولت چاہیے تو اگر ان دو حالتوں میں ہو تم مریض ہو یا تم سفر میں ہو تو پھر کیا کرو چھوڑنے دینا چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے مؤخر کی اجازت ہے مؤخر اور چھوڑنے میں فرق ہے چھوڑنے کا مطلب تو کلی چھوڑ دیا نا چھوڑنا نہیں ہے مؤخر کرنا ہے مؤخر کرنے کا مطلب پوسپون کرنا ہے اب نہیں رکھ سکتے رمضان کے بعد ان کو پورا کرنا ہے ولی تکملو العدتا تاکہ تم تعداد کو پوری کرو دو حالتیں قرآن میں من کانا من کم مریضن کوئی مرض ہے سپیسیفائی نہیں کیا گیا ہائیلائٹ نہیں کیا گیا کیٹیگرائز نہیں کیا گیا اینی بیماری یہ نہیں بتائیں گا کہ کتنا بخار ہوگا ایک سو تین ایک سو چار یہ نہیں بتائیں گا کہ کتنا بلیڈ پریشر ہوگا یہ نہیں بتائیں گا کہ شگر کہاں تک پہنچے گی it is just for that person himself between he and his Allah وہ انسان آپ کا بتا ہے کہ ہر ایک شخص کا threshold بھی فرق ہوتا ہے برداشت بھی فرق ہوتی ہے کچھ لوگ ایک سو دو تین بخار کو بھی بڑی آرام سے برداشت کر لیتے ہیں اور کچھ 99 کے اوپر ہی کپ کپانے اور لڑکھڑانے لگتے ہیں ہر سخص کا ایک اپنی قوت برداشت ہے تو لہٰذا جب ایک شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں مریض ہوں تو پھر اس کو cross question اور query کرنے کا حق اور اختیار کسی کے پاس نہیں اللہ نے کہتے ہیں تم محسوس کر رہے تو مریض ہو تم نہیں رکھ سکتے اوکے فائن it's between you and me اس کو اجازت ہے کہ وہ اپنے مرض کو ایسا سمجھ رہا ہے کہ اس مرض میں مجھے روزہ رکھنے میں تقویٰ اور پورے پیمانوں کو میں پورا نہیں کر سکوں گا تو اس کو مخر کرنے کی اجازت ہے any مرض سفرین کا مطلب کوئی سفر ایک سفر کوئی سفر اس میں بھی وقت دورانیاں فاصلہ کچھ نہیں بتایا گیا جب وہ شخص یہ assume کر رہا ہے کہ میں حالت سفر کی مشقتوں میں روزہ نہیں رکھ سکتا تو it is between he and his اللہ as it is سفر کے حوالے سے وہ حدیث مبارکہ موجود ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت حمزہ بن عمر اسلمی یہ بہت زیادہ قصرہ سے روزے رکھتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے تو انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں سفر میں روزہ رکھوں یا چھوڑوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے تو رکھے تو چاہے تو چھوڑ آپ نے دونوں آپشنز دے دی اسی طرح حضرت ابو سید قدی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت سے مسلم میں حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم جہاد کے سفر پر نکلیں کسی غزوے کا جہاد کا سفر تھا اور اکثر روایت میں غزوے بدر ہی کے باللے میں سے ہیں اور کچھ لوگوں نے روزہ رکھا اور کچھ نے نہیں رکھا اور ابھی فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے رکھا تھا آپ نے ان کو یہ نہیں کہا تم نے کیوں رکھا اور جنہوں نے نہیں رکھا تھا آپ نے ان سے یہ نہیں پوچھا تم نے کیوں نہیں رکھا so there is an open option you want to you may and if you don't want to you may not لیکن یہ کون حدیث یاد رکھ لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر میں افطار روزے سے بہتر ہے جیسے نماز قصر کے لیے بھی حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ قصرے کی نام ہے اس کو قبول کر لو تو اسی طرح سفر میں افطار روزے سے بہتر ہے صحیح رہے سفر کی حالت میں وہ عبادات وہ خوشو وہ خضو وہ ساری concentration ممکن نہیں ہوگی تو اس لیے option دے دی گئی کہ اس کو چھوڑ دو لیکن بہرحال کچھ لوگوں کے لیے بعد میں موخر کر کے پوسپون کر کے رکھنا زیادہ مشکل ہے تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے practically دونوں کی اجازت دے دی لیکن نہ رکھنے کو پسند فرما لیا اسی طرح یہ دو حالتیں تو ہمیں پتہ چل رہی ہیں قرآن سے مریض اور سفر اس کے علاوہ دو حالتوں میں روزہ ہوگا ہی نہیں حیز اور نفاظ کیونکہ حدیث کے الفاظ آتے ہیں حضرت ابو سعید قدری رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے بخاری میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کیا ایسا نہیں ہے کہ جب عورت حائزہ ہوتی ہے تو نہ مناماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے اور یہی اس کے دین کی کمی کی وجہ ہے تو لہٰذا ان دونوں حالتوں میں بھی روزہ نہیں رکھا جائے گا ظاہر ہے باقی نہیں ہے اور پھر اسی طرح حاملہ خاتون اور رضاعت کرنے والی والدہ ان دونوں کے لیے بھی کیونکہ فیزیکل سٹریس ہے نا اس خاتون کے جسم کے اوپر ایکسٹرا فیزولوجیکل برڈن ہے اس کی نومل صلاحیتوں سے زیادہ اس کے اوپر جسمانی بوجھ ہے تو اس میں بھی اس کو ایک لچک اور چھوٹ دے دی گئی حدیث کے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ نے مسافر کو روزہ مؤخر کرنے اور نماز نصف کرنے کی رخصت دے دی اور حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتوں کو روزہ مؤخر کرنے کی اجازت دے دی تو لہٰذا اگر آپ اب اس کو سام اپ کر لیجئے تو دو حالتیں قرآن سے اور باقی چار حالتیں حدیث میں حیض اور نفاظ حدیث سے اس میں تو روکہ رکھا ہی نہیں جائے گا اور مؤخر کیا جائے گا اس کے علاوہ بیماری سفر حمل اور رزات تو گویا یہ کل چھے حالتیں ہیں جس میں روزہ مؤخر کیا جائے گا جو یہ چار حالتیں ہیں سفر کی مریض ہونے کی حمل کی اور رزات کی اس میں روزہ مؤخر کرنے کی لچک ہے لیکن اس میں ایک مزید مچک بھی ہے وہ لچک بھی جاننی ضروری ہے اگر کوئی مسافر یا اگر کوئی مریض یا حاملہ یا رزات کرنے والی خاتون روزہ رکھ لے اور اس کو تکلیف بعد میں پیدا ہو یا مشکت بعد میں پیدا ہو اور یا مرض آئے ہی بعد میں اور بہرحال جو بھی ہے وہ روزہ کی مشکت اس کے لئے قابل برداشت نہ رہے تو ان چاروں حالتوں میں روزہ توڑنے کی اجازت موجود ہے اور ایسے مجبور نے جو دانستہ روزہ توڑا ہے اس پر عام طور پر دانستہ روزہ توڑنے کا کفارہ نہیں بلکہ صرف ایک روزہ قضاء واجب ہے سفر کے حالت میں روزہ توڑنے کا جواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہے یہ پاسے ثابت ہیں متفقن علیہ حدیث حضرت عبداللہ بن عواث وضی اللہ تعالیٰ ان کی روایے سے آتی ہے کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں مکہ کی طرف چڑھائی کے ارادے سے نکلے یہ فتح مکہ کے سفر کی روداند ہے رمضان کے مہینے میں مکہ کی طرف چڑھائی کے ارادے سے نکلے آپ روزے کی حالت میں تھے مقام قدید پر پہنچے تو آپ نے روزہ توڑ دیا اور لوگوں نے بھی توڑ دی گویا سفر کی مشکتوں میں روزہ توڑنے کی اجازت ہے اور ایسے مجبوری اور مشکت میں توڑے وے روزے کے لیے صرف ایک قضاء روزہ ماجب ہے اسی طرح ایک اور واقعہ ایک شخص سفر میں تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ساتھیوں میں تھے آپ نے دیکھا کہ ایک شخص کے اوپر بہت سے لوگوں کا جھمگٹا ہے اور خجوم ہے اور اس کے اوپر جھکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بجاہ دریابت کی تو بتایا گیا کہ اس شخص روزے میں تھا اور روزے کی مشکت جو ہے وہ سفر کی مشکت کی وجہ سے روزے کی مشکت کو برداشت نہ کرنے کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چاہیئے تھا کہ روزہ توڑ دیتا ہے فرض روزہ بیماری سفر حمل یا رزاد کی مشکت کی وجہ سے اگر مجبوراً توڑا گیا تو ایسے فرض روزے کے لیے ایک روزے کی قضاء ادا کرنا واجب ہے لیکن یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ نفل روزے کے لیے قضاء واجب نہیں ہے یہ روزے جن کو مؤخر کرنے کا حکم اور لچک دی گئی ہے ان کی قضاء بہتر تو یہ ہے کہ اگلے رمضان سے پہلے ادا کر لی جائے اور جلد از جلد ادا کی جائے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں اور سانسوں کا کوئی علم نہیں یہ قضاء ہے اس کو جلد از جلد قرض کی طرح اس کو ادا کرنا واجب ہے اور اگر پوچشدگان نے بھی کچھ قضاء روزے بوجود ہوں تو ہمیں حدیث میں ایک حدیث سے پتا چلتا ہے کہ جو وہ رساں ہیں ان کو بھی اپنے پوچشدگان کے قضاء روزوں کی قضاء ادا کر دینی چاہیے اور یہ بہتر ہے یہاں تک یہاں تک ہے کہ اگر کوئی شخص اگلے رمضان کے آنے تک نہیں ہے حضرت عیشہ رضی اللہ تعالی خود فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شابان میں نفل روزے رکھتے تھے تو میں اپنے قضاء روزے پورے کر لیتی تھی تو لہذا یہ تو قضاء کا دصور ان تمام روزوں کی قضاء ادا کرنی ہے صرف فدیہ قفائت نہیں کرے گا البتہ صرف ایک حالت ہے جس میں فدیہ کی لچک اور چھوٹ ابھی بھی موجود ہیں فدیہ کی لچک اور چھوٹ کے لیے حدیث کے الفاظ موجود ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایے سے حدیث ہے کہ بڑے آدمی کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت دے دی گئی تو لہٰذا وہ بیمار جس کے صحت یاب ہونے کی امیدی نہ مستقبل قریب ہے اس کے صحت یاب ہونے کی امیدی نہیں اور یا ایسا بڑا ہے ایسا ضعیف ہے قریب المرگ ہے کہ اس کے بھی صحت یاب یا تندرست اور توانہ اور قوی ہونے کی امید نہیں ہے تو ایسے نا امید شخص کے لئے جس کے لئے امید ہی نہیں کہ یہ روزہ رکھ سکتا ہے ایسے شخص کے لئے وہ واحد خالت ہے جس کے لئے فتیت تعام مسکین کی لچک ابھی بھی موجود ہے باقی کسی خالت کے لئے فتیے کی چھوٹ نہیں ہے باقی سب کو قضاء عطا کرنی ہے صرف ایسے بزرگ یا بڑے یا حتمی مریض کے لئے فتیے کی لچک ہے اور فتیے کی لچک حدیث کے حوالے سے کیا ہے ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو دو وقت کا کھانا کھلانا تو گویا یہ مسکین صبح فرق اور شام کو فرق بھی ہو سکتا ہے یا ایک مسکین صبح شام ہو سکتا ہے دو وقت کا کھانا کھلانا البتہ فدیہ ہے تعام مسکین ایک روزے کے لئے اور آج کل کے دور میں اگر ستا کا کھانا دیکھا جائے تو وہ تقریبا سو سے ڈیڑھ سو روپیہ جو ہے وہ بنتا ہے اگر روزہ ٹوٹ جاتا ہے قصدن کھانے پینے سے جان بوجھ کے کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے جان بوجھ کے قصدن کیہ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے عزواجی تعلق مباشرت جسمانی تعلق میابیوی کے درمیان کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا اور ایسے تین طریقوں سے توڑے ہوئے دانستہ روزے پر قضا نہیں کفارہ ہے اور کفارہ دو ماں یعنی ساٹھ روزے مسلسل رکھنا اور مسلسل کا مطلب یہ کہ جب کوئی شرعی عزر آ جاتا جیسے حیز ہے نواز ہے سفر ہے بیماری ہے تو جب تک وہ شرعی عزر ہے اس کے ٹلنے کے بعد پھر شروع کر دینا اگر بغیر کسی عزر کے ناغہ ہوا تو پھر نئے سرے سے گنتی کا آغاز ہوگا تو لہذا پہلی آپشن ساٹھ روزے مسلسل رکھنا اگر یہ نہ ہو تو پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا اور اگر یہ بھی نہ کر سکتا ہو تو ایک علامہ آزاد کر حیات تعیبہ میں واقعہ آتا ہے کہ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ کی حیات تعیبہ میں اپنی بیوی سے جسمانی تعلق قائم کیا نبی صلی اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اطراف خطا کیا آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم ساٹھ روزے انہیں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ میرے گھر میں تو بھوک افلا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ کچھ حوایات میں آتا کہ آپ نے پھر بیٹھنے کو کہا اور تھوڑی دیر کے بعد ایک خجوروں کا ٹوکرہ جو ہے آپ نے وہ خجوروں کا ٹوکرہ دے کر کہا جاؤ مسکرائے اور آپ نے فرمایا جاؤ اپنے گھر والوں کوئی کھلا دو لہٰذا یہ قفارہ ہے دانستہ روزہ توڑنے کا قفارہ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ حیز اور نفاس کے آغاز کے ساتھ بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور یہ جو ہمارا عرف عام کے اندر ایک سنت سے ثابت نہیں ہے حیز کا آغاز جس وقت ہو نا پاکی کی حالت ہو گئی دیکھیں نماز کی حالت میں جب ہوا خارج ہوتی ہے تو کیا نماز پڑھتے رہتے نہیں نا فورا سلام پیر کے نماز توڑتے نیاب وضو کرتے پھر نماز کو شروع کرتے تو پاکی ضروری ہے ان عبادات کے لیے تحارت لازم ان عبادات کے لیے ہے اس کے آتے سار ہی باقی ختم تحارت ختم روزہ ختم ہو جاتا چاہے وہ سہری کے آدھا گھنٹہ بعد ہو اور چاہے وہ افتار کے پانچ منٹ پہلے ہو وہ روزہ ٹوٹ جائے گا اس کو اپنے روزے کی گنتی میں شمار نہیں کیا جائے گا بلکہ قضا روزوں کی گنتی میں شمار کیا جائے گا اور آگے چلنے سے پہلے میں قضا روزوں کے حوالے سے بتا دوں کہ جن خواتین بچیوں کے لاعلمی کی وجہ سے پچھلے قضا روزے رہ گئے ہیں ان کی تعداد کو گھن کر تائین کر کے کیلکولیٹ کر کے شمار کر کے ان کی ادائیگی کا عمل شروع کر دیجئے اور بہتر تو یہ ہے کہ تخمینہ لگا کر فدیہ دے دیا جائے تاکہ کوئی حق تو چلا جائے اور ساتھ ہی روزے رکھنے شروع کر دیجئے یہ مسنون روزے جو آپ پیر اور جمعرات کو رکھتے ہیں انہی کا ارادہ کر لیجئے رکھنے کا ارادہ کر کہ سفر شروع کر لی ہے اگر تکمیل تک نہ بھی پہنچے تو انشاءاللہ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے اسی طرح انجیکشن لگوانے بلڈ ٹرانسفیوزن کروانے یعنی خون کی بوتل وغیرہ ڈرپ گولی کھانے دوائی کھانے چاہے وہ چھوٹا میں ذائقہ جاتا ہے اور انہیلر بھی اکثر وہ جن کے پف لینے سے خلق میں ذائقہ جاتا ہے ان تمام چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو لہذا ان سے بیشتنا اور پرحیس کرنا ضروری ہے اب ایک اور فیرس جانی ضروری ہے وہ چیزیں جن کے ساتھ روزہ نہیں ٹوٹ ابو حریرہ ان کی روایت سے بخاری میں حدیث آتی ہے آپ نے فرمایا جو بھول چوک کے کھا لیتا ہے اسے چاہیے کہ اپنا روزہ پورا کرے کیونکہ اس کے رب نے اسے کھلایا اور پھلایا ہے تو لہذا اگر پورا گلاس بھر کے بھی لیکن بھول چوک ہونی ضروری ہے ویسے بھی آپ کو بتا نا شب محراج کے موقع پر رسول صلی اللہ صلی اللہ کوئی نام دیا گیا تا کہ بھول چوک ماملات پر محصر پکڑ نہیں یہ نہیں کہ دو گھونٹ پوئے تھے اور یاد آگیا اور کہ چلو میں بددو سا بن کے باقی پی جاتا ہوں کہہ نے کھلایا پھلا تھالی بھر کے کھالی پورا گلاس پی لیا اور بس آگر سارے کا سارا بھول چکے پیا تھا تو پھر روزہ جاری رہے گا بھول چوک سے نہیں دانستہ کہہ کرنے سے روزہ ٹوٹ تا لیکن خود بخود اگر کہہ آجائے غیر ارادی طور پر خود سے خود اگر آجائے چاہے مو بھر کے آجائے اس سے نبی صلی اللہ علیہ سلام کو اتنی کسرت سے مسواک کرتے ہوئے روزہ کی حالت میں دیکھا کہ میں گن نہیں سکتا تھا تو روزہ کی حالت میں مسواک کی جا سکتا سکتا ہی کوئی کٹ یا زخم ہو جائے اس پر مرخم اس پہ کریم اس پہ آئنٹمنٹ اس پہ ڈیٹال وغیرہ لگانا ان سب سے روزہ نہیں ٹوٹے گا کنگی وغیرہ کرنا ان سب سے روزہ نہیں ٹوٹے گا یہ سب کچھ جائز ہے اسی طرح مذی کا خارج ہونا یا سوتے میں احتلام ہو جانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا غسل تو واجب ہوگا محتلم کے لیے لیکن روزہ نہیں ٹوٹے گا یہ سارے معاملات کے بعد افطار کا معاملہ یہ وہ وقت جب اللہ سبحانہ تعالی لوگوں کو جہنم کی آگ سے نجات اور رہائی دیتے ہیں افطار کے لیے نبی صلی اللہ تو روزہ دار روزہ کھول لیں اور ہم نے دیکھا کہ رسول کی سنت کیا ہے آپ افطار میں جلدی کرتے تھے جلدی کرنے کا مطلب بغیر وجہ کی تاخیر بخاری میں آپ نے وہ واقعہ پڑھا رسول سفر پر تھے اور آپ نے صحابہ اکرام میں مخاطب کر فرمایا ستوگ گھولو انہوں نے کہا بھی تو بہت دیر ستوگ گھولو انہوں نے کہا بہت دیر ستوگ گھولو تاکہ تیاری پہلے ہو جائے اور افطار جلد ہو جائے اور افطار میں نبی کی سنت یہ کہ آپ تازہ خجور کو سب سے ترجیح دیتے تھے اگر تازہ خجور نہیں ہوتی تھی تو آپ خوش کر سکتا ہے لیکن خاص سنت کے حوالے سے یہ ثابت نہیں اور جو روزہ کھولنے کے موقع کی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے ترجمہ کچھ ہوں ہے کہ پیاس ختم ہو گئی رگیں تن گئیں اور عجر اللہ کے ہاں ثابت ہو گیا اور خود روزہ کھولنے کے ساتھ ساتھ روزہ افطار کروانا اردگرد دوسرے مسلمانوں کو روزہ کھولوانا اور روزہ کشائی کا بھی تعقید بھی کی گئی اس کا عجر بھی دیا گیا آپ صلاح ویسے میں فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے روزے دار کو روزہ افطار کرواتا ہے تو اس کو روزے روزہ رکھنے والے کو بہر کیفی ہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا بھی سکھائی کہ جب کوئی روزہ افطار کروائے تو روزے دار تمہارے ہاں روزہ افطار کرتے رہے اور لیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہے اور پرشتے تمہارے ہاں نازل ہوتے رہے تو افطار کرنے والے کو دعا اور افطار کرنے کے لئے یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ کسی کو اپنے گھر مدو کیا جائے یا ان کو بروقت پہلے بتا کہ ان کے گھر بھی کیام اور تو وہ کھانے کا بندوبست کیا جا سکتے اور اس میں بہرحال اپنے وہ ہمسائے ہوتاں جب تک وہ خود پیٹ بھر کے سو جا اور اس کا ہمسائے بھوک رہے اور ہم جانتے ہیں کہ حدیث میں یہ بھی نشان دے کہ ہمسائے چالیس گھر تک ہیں تو لہذا اپنے اردگے جو کمزور اور جو مالی طور پر تنگ دست ہمسائے ہیں ان کی افطار کا بندوست کروانا کیونکہ حدیث میں آتا نا کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالی بندے سے سوال کریں گے ابن آدم میں بھوک تھا تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا اور پھر یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں جو کسی بھوکے کو کھلاتے اللہ پھر اسے جنت کے میوہوں چیز یو کینز اور عید کی تیاری اور جوڑے اور لسیں اور بریڈیں اور پتہ نہیں کیا کیا مدینہ کے شہر میں روزہ کھلنے کے بعد کیا تھا قیام اللہل کا احتمام نماز تراوی کا احتمام ہوتا تھا کیونکہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں من قام رمضان جو کھڑا ہوا اور سواب کی نیت سے کھڑا ہوگا اس کے پیش ساری گناہ بخش دی یہ قیام اللہل ہے فرض نہیں ہے فرض نہیں ہے واجب ہی نہیں ہے سنت ہے سنت موقعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات طیبہ میں قیام اللہل کا احتمام کیا سنت ہے سنت موقعہ ہے بس اوقات لوگ اور پھر نماز تراوی میں قیام اللہل کی سخولت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کے ایک دور کو مکمل کرنے کا موقع بھی فراہم کر دے گی یاد رکھئے کہ عام دنوں میں تحجد کی نماز اور قیام اللہل کا عجر رات کی آخری تہائی یا رات کے آدھے حصے میں رمضان المبارک میں عشاء کی نماز سے لے فجر تک کسی وقت اگر قیام کیا گیا تو قیام اللہل کا عجر ملے گا فرسٹ ہاف آف 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 قیام اللہل کے زمرے میں شامل ہوں گے یہ رمضان کے لئے خاص اور مخصوص ہے آف بس آف لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج کی ترابی جو ہے وہ بدت ہے ایسا ہرگز نہیں ہے حیات طیبہ میں بخاری میں واقعہ آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے روایات سے بتایا کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ نے اپنے تشریف کہ اگلے دن رسول صلی اللہ علیہ نے جب پردہ اٹھا کے دیکھا تو پہلے سے زہر مسجد نبی میں قیام اللہ کا اتمام کروائے اور امامت کروائے تو اگلے دن نفری بڑھنی تھی نا کیونکہ ایک سے دوسرے تک سنتے میں خبر دوسرے دن نفری زیادہ تھی نبی صلی اللہ وآلہ تشریف لے گئے آپ نے پھر امامت کروائی اور لوگوں کو تراویی جیسے آج پڑھائی جاتی امامت کر کے خیاب اللہ کا اتمام کروایا حضرت عشاء رسی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تیسرے دن آپ پھر تشریف فرماتے آپ نے پردہ اٹھایا آپ پہلے سے بہت زیادہ قصیر تعداد کچھ ہوایات میں آتا کہ مسجد نبی کے سہن کے باہر تک لوگ جمع تھے آپ نے پردہ گرا دیا اور آپ جان پوچھ کر نہیں نکلے اور پھر روایات میں آتا ہے کہ آپ فجر کی نماز کے وقت نکلے اور آپ نے فرمایا دو کچھ حوالوں سے تین دن پڑھائی لیکن باقائدگی سے اس دن پڑھائی کہ یہ امت کے افراد کے لیے فرض نہ ہو جائے تو لہذا یہ ترابی کی نماز ایک بہت اچھا موقع ہے سماعت قرآن کا اور دورہ قرآن کو پورا کرنے کا خواتین بھی مسجد جا سکتی ہے نبی صلی اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھروں میں جانے سے نہ رکھو ہاں حدود اور قیود کے مطابق جائیں گے لیکن بہرحال جو گھر میں پڑھنا چاہتا ہے وہ اپنے قرآن کے صحیفے کو کیونکہ یہ نفل نماز ہے کھول کر قرآن میں دیکھ کر قرآن پڑھنے کا جواز پر ہم کر دی اس کے بعد رمضان کے آخری عشر میں اتقاف اقفہ کا مطلب ہے قٹ کے الگ ہو جانا اتقاف قطزکرہ قرآن میں بھی آقفون فی المساجد نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی سنت ہے اور سنت موقت ہے صحابہ اکرام کی روایات سے پتا چلتا ہے کہ رمضان کے احکامات کی فرضیت کے بعد ہر سال خیات طیبہ کے ہر سال آپ نے دس دنوں کا اتقاف فرمایا لیکن ایک سال آپ نے بیس دنوں کا بھی اتقاف فرمایا یہ فرض قفایہ ہے اتقاف فرض قفایہ ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر بستی میں سے کچھ لوگ یہ کر لیتے ہیں تو ساری بستی کی طرف سے فرضیت ادا ہو جاتی ہے مردوں کے لیے قرآن میں سورہ بکرہ میں آقفون فی المساجد مرد تو اتقاف مسجد ہی میں کریں گے عورتوں کے لیے اگر وہ پریویسی وہ خالات وہ سیکیورٹی وہ کفل سلطرین عبادت اور خالد ضرور ہوگی اور اللہ عجر دینے والا ہے اتقاف کے دوران اتقاف طویل بھی ہو سکتا ہے اکیس کو تئیس کو پچیس کو ستائیس کو اس کو چھوٹا بھی کیا جا سکتا ہے اس کو طویل بھی کیا جا سکتا جس رات اتقاف کا آغاز ہوگا اس وقت مغرب کی نماز سے پہلے موتقف اپنی جگہ پر موجود ہوگا اور پھر چاند شوال کے چاند کے نکلنے کی خبر کے بعد اپنے اتقاف کی جگہ سے اٹھے گا دورانے اتقاف ضروری بات چیت حاجتوں کا طلب کرنا کھانا پینا کپڑے ضرورتوں دواء بغیرہ کو طلب کرنا ضروری بنیادی باتوں کا کرنا یہ جائز ہے غیر ضروری دنیاوی گفتگو کا کوئی تصور نہیں یہ تصور نہیں ہوگا کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے پورے گھر کے بندوبست کو بھی چلا رہی ہے اور منیو بھی ڈیسائیڈ کر رہی ہے یا وہ مرد اپنی مسجد بیٹھ کے اپنے موبائل سے اپنا پورا کاروبار جو ہے اس کو بھی معاملہ کر رہے کیونکہ آج تو موبائل کے ساتھ ساری دنیا کے ساتھ رابطہ ہیں آپ کو کہیں جانے کی ضرورت یہ تصور نہیں ہاں البتہ غسل کرنا اگر ضروری ہے بس اوقات کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اعتقاف کے دوران غسل نہیں کیا جا سکتا تحارت نصف ایمان ہے تو مہلے کچھ ایلے رہ کر تو یہ تصور نہیں ہے ہاں ضرورت کے تحت غسل کیا جائے گا بے کار لا یعنی فضول معاملات کے اندر نہیں انچھا جائے کپڑے تبدیل کرنا غسل کرنا وضو کرنا ضرورت اور معاملات کی بات کرنا یہ سب اعتقاف میں جائز ہے پھر ظاہر رمضان کے معاملات کا تذکرہ مکمل نہیں ہوگا جب تک لیلت القدر کی بات نہیں ہوگی لیلت القدر کا تذکرہ سورہ قدر میں انہا انزلنا ہو فی لیلت القدر وما درق لیلت القدر لیلت القدری خیر من الف شہر تنزل الملائک تور تو یہ فرشتوں کے نزول کی رات سلامتی کی رات قدر کی جانے والی رات تقدیر کے فیصلوں کی رات دعاوں کی قبولیت کی رات اس کے لئے بھی خدیث کے الفاظ موجود ہیں من قام لیلت القدری لیلت القدر میں جس نے قیام کیا اس کے بھی پچھلے گناہ بخش دی جائیں لیلت القدر میں قیام خیر من الف شہر ہزار مہینوں سے مہتر لیکن اتنے مہینوں کی نماز کا قفارہ ادا نہیں کرے گا اس رات کا قیام اور پھر گناہوں کی بخش کا معاملہ ہے نبی صلی اللہ علیہ علیہ نے قیام کیا آپ کی سنت معقدہ بھی ہے مہات المومنین فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ساری رمضان کی راتوں میں عبادت کرتے تھے لیکن رمضان کے آخری عشرے میں آپ عبادت کے لیے کمر باندھ لیتے تھے کمر بستہ ہو جاتے تھے خود بھی عبادت کرتے تھے رہل تلاش کرو یہ گناہوں کی بکشش دعاوں کی قبولیت تقدیر کے فیصلوں کو بدلنے کی رات ہے لیکن معاشرے میں یہ پیغام عام کر دیجئے اسام قبولیت دعا کی رات بھی تین لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوگی سود کھانے والے شرب کے عادی اور والدین کے ناف فرما بردار ان تین کے دعا اس رات قبول نہیں ہوگی بالکل اختتام کی طرف اگر آئیں تو صدقہ فطر کا تذکرہ ضروری ہے صدقہ فطر واجب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے اور حدیث کی تاقیت ہے اب صدقہ فطر کے حوالے سے مصند احمد اور ابن ماجہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی ان کی روایت سے حدیث ہیں رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا صدقہ فطر روزے دار کو بے ہودگی اور فخش باتوں سے پاک کرنے کے لئے ہے یعنی روزے کے دوران رمضان کے دوران ہمیں سے کسی کے روزے پرفیک نہیں ہو سکتے خطا ہے نا وہ جو کمیاں کتہیاں خطائیں روزے میں ہو گئیں یہ اس کا قفارہ ہے اور محتاجوں کے کھانے کا انتظام ہے جس نے نماز عید سے پہلے ادا کیا اس کا صدقہ ادا ہو گیا جس نے نماز عید کے بعد ادا کیا اس کا صدقہ شمار ہو گیا صدقہ فطر کی عدائیگی کی وجہ روزے دار کو اس کے گناہوں کا کفارہ دینا کمیوں کتہیوں کو دور کرنا اور معاشرے میں جو غریب ہے سب کو اسی عید کی خوشی میں شامل کرنا وقت عدائیگی کا شوال کے چاند کے نظر آنے سے کے بعد سے لے کے عید کی نماز سے پہلے اگر تو انشور کہ اس دن سب کے پاس کھانا میسر ہو اور سب خوشی میں شامل اجتماعیش خوشی ہو کوئی بھوکا پیاسا نہ ہو گھر کوئی بچے بھوکے پیاسے نہ بل بل آئیں تو لہذا یہ اس وقت لیکن اگر کوئی مجبوری اور ضرورت ہو تو 28 اور 29 کو بھی دیا جا سکتا ہے سب کا فطر کتنا ہے ایک سا اور ایک سا کو اگر ہم آج کے وزن میں کنورٹ کریں تو پونے تین سیر یا ڈھائی کلو بنتا ہے 2 ایڈ ایف کیجی یا پونے تین سیر اور یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے گندم گی ہوں کوئی ناج کشمش جو منق سکتا بادام اخروٹ پستا کوئی گرائی چیزیں اور جیسے جیسے مہنگی ہوتی جائے گی سب کچھ ہوگا لیکن اس کا وزن ضروری ہے اس کی قیمت ضروری نہیں یا گندم کے ایک سا کی قیمت بھی صدقہ فطر کی شکل میں ادا کی جا سکتی ہے اور پھر اس کے بعد اختتام میں عید الفطر اور عید کی نماز مسلمانوں کے لئے دو ہی عیدیں بتائی گئی ہیں عید زہاں اور عید الفطر اس کے علاوہ کسی اور تیسی عید کا تصور نہیں اگر ہے تو وہ بدت ہے عید الفطر کے لئے نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم کا معمول کہ آپ خود بھی صحابہ اکرام کو بھی اور خواتین اسلام کو بھی عید گاہ میں جانے کی تاقید فرماتے تھے یہ گناہوں کے بخشش کا وقت ہے روزدار کو اس کی مزدوری اور اس کے انام کے ملنے کا وقت ہے اور دعاوں کی قبولیت کا وقت ہے ممنات بتاتی ہیں صحابیات بتاتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ کے حیات طیبہ میں جوان کماریاں پردہ نشین خواتین بھی عید گاہ میں جاتی تھی یہاں تک کہ اگر کسی کے پاس چادر نہیں ہوتی تھی تو دو آپس میں چادر بانٹ کے جاتی تھی اور یہاں تک کہ حائزہ خواتین بھی جاتی تھی لیکن نماز کی جگہ سے الگ رہتی تھی تاکہ اس دعا میں شامل ہوں عید گاہ میں جانے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلام کی کچھ سنتیں خسل کرتے تھے اور حد امکان پاکی اور طہارت کا احتمام صاف سترے اجلے باوکار لباس کو پہننا عید کے لیے نیا لباس قیمتی لباس ضروری نہیں ہے بس اوقات لوگ اس کو این سنت سمجھ کے پہنتے ہیں اور بھلکہ نئے اور مہنگے لباس بنانے کا بہانہ بھی بنا لیتے ہیں کسی کی جیب اور پجت ہے کوئی چاہتا ہے تو پہن لے منع ہی نہیں ہے لیکن کوئی مشکت اور مجبوری بھی پتر سے پہلے کوئی میٹھی چیز تنابل فرماتے تھے عموماً کھجور کا کھانا ابھی سرعظم کی سنت سے ثابت ہے ایک رستے سے تشریف لے جاتے دوسرے رستے سے واپس آتے اور جاتے ہوئے تکبیرات پکارنا اور پھر عید کی نماز دو رقت ہے زائد تکبیریں ہیں نہ اس سے پہلے نماز ہے نہ کہ میں آپ کو طریقہ بتاؤں عموماً کی تکبیرات کی زیادتی اور کبھی میں کچھ فرق ہے بہرحال تجویز یہ کہ آپ سب جب جائیں گے تو ایک تو خواتین اسلام یاد رکھیں کہ جب خواتین مسجد میں جائیں گے عیدگاہ میں جائیں گی تو حدود اللہ کے مطابق وہ خواتین جنہوں نے اپنی خوشبویں اور اپنے میک اپ اور اپنی پازیبوں کی جھنکار اور اپنے لباس کا زینتیں دکھاتے جانا ہے اس سے بہتر ہے کہ وہ گھر رہے تو بھلی اللہ کی خدود اللہ کے بتائے وے ڈریس کوڈ کے مطابق اگر جا سکتی ہیں تو جائیں ورنہ عید گاہ میں جانا ان لوگوں کے لئے پسندیدہ نہیں ہے جو خدود اللہ سے تجاوز کر کے جائیں بہرحال خواتین جائیں یا مرد جائیں جو بھی طریقہ ہے اس میں میں یہ پتا چلتا ہے کہ جانے کے بعد خاموشی سے امام صاحب کی بات سنیں وہ تکبیر اور نماز کا طریقہ اکثر خطبے سے پہلے درد دل خبر گیری خدمت خلق حسن سلوک رسول اللہ صلی اللہ وآل امید کا سے واپس تشریف لا رہے ہیں آپ کی پوزیشن سٹیٹس آپ کی مصروفیت وں کا مجھے اور آپ کو حساس ہے مدینہ کے سربراہ مدینہ کے آرمی چیف مدینہ کے چیف چسٹس نو ازواج متحرات کے شہر مبلغ دین کتنی ذمہ داریاں کتنی مصروفیتیں اس کے باوجود جب واپس تشریف لا رہے ہیں تو گلی کے کونے کے اوپر ایک پرایا چھوٹا سا بچہ میلے کچیلے پھٹے پرانے کپڑے پہنے رو رہا ہے اپنا نہیں ہے انجان ہے پرایا ہے میلے کچیلے لباس میں ملبوس ہے لیکن یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نمونہ ہی نہیں ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے قرآن نے فرما دیا کسی روتے وے کسی دکھی کسی مظلوم کسی پریشان کسی مجبور کسی غمزدہ کے پاس اس کے بہتے وے آنسوں کو دیکھ کر خبرگیری انسانیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا طریقہ ہی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے پاس رک جاتے محاسبہ تو کر لیجئے ہم کتنی دفعہ اپنے عزیزوں اور رشتداروں کے رونے کی خبر لیتے ہیں کیا مجھے اور آپ کو میرے معاشر میں بڑی بھوک ہے میرے معاشر میں بڑی افلاس ہے میرے معاشر میں بڑی فکر وفاق ہے مجھے اور آپ کو کبھی روتے تڑپتے لوگ کیوں نہیں نظر آتے اور نظر آتے ہیں تو ہم بے اتنا ایسے سر جھٹک کے کیوں کسر جاتے ہیں ہمارے پاس وقت کیوں نہیں اثر بات وقت نہیں ہمارے دلوں میں درد نہیں ہمارے رویوں کے اندر نرمی نہیں ہمارے انداز میں عیسار نہیں ہمارے مزاج میں آجزی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے پاس تشریف لے گئے اس کے رونے کی وجہ پوچھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہیں تھا نا اس نے بے تنائی سے سر جھٹک دیا بس اوقات غصے اور دکھ کی شدت میں یہ قیفیت آجاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو اور امت کو یہ تعقید کی تھی نا کہ جب کوئی کسی یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتا تو اس کے سر کے بالوں کے برابر اس کے گناہ جھڑ جاتے عملی نمونہ دیکھ لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے سر پر شفقت سے اپنا دست مبارک رکھا آپ کا لمز آپ کی محبت محسوس کر کے اس نے فورا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی طرف دیکھا پہچانا اور رونے لگا اپنی دیر مجھ سے محبت کا اظہار کیا پھر مجھے گھر سے دھکیل کر نکال دیا اب نہ میری ماں ہے نہ باب نہ بہن ہے نہ بھائی نہ میرے سر پہ چھت ہے نہ میرے پاس کھانے کو ہے وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم بابارک سے لگایا وہ لپٹ گیا اور آپ نے فرمایا کیا تم چاہوگے کہ محمد تمہارے باپ عائشہ رضی اللہ عنہ تمہاری ماں اور خسن اور خسین تمہارے بھائی ہو نبی کے ساتھ لپٹا ہوا یہ بچہ آپ اس یتیم بچے کو اپنے گھر لاتے ہیں حضرت عائشہ رضی پہلانے اور اس کو کھلانے کی تاقید فرماتے ہیں راویان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس دن وسال ہوا تھا یہ بچہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا ہائی میرا باپ ہائی میرا باپ یتیم موقع والی غلام موقع مولا حضرت ابو وکر صدیق رضی اللہ تعالی نے اس بچے کی کفالت رسول اللہ صلی اللہ کترے اور ڈیلیکوینٹس اور نشعی اور شرابی اور گنڈا گردی کرنے والے نہیں دین کے مبلغ دین کے دائی بہترین اخلاق کے پیمانے پر فائز ہونے والے اللہ تعالی مدینہ کی بستی اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے گزارے جانے والے رمضان کے یہ اثرات ہمارے ذہن سیرت کی اس آلبم کے مطابق ہمیں اپنا رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہماری چھوٹی چھوٹی کوشش کو قابش کو قبول فرمائے اور اس بات کے ساتھ اس یاد دہانی کے ساتھ کہ رمضان کے مہینے کے بعد شوال کے چھے روزوں کا اتمام بھی اس ذوق کے ساتھ شوال کے چھے روزوں کا اتمام کرتا ہے اس کو سارا سال روزے رکھنے کا عجر دی دیا جاتا ہے